بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں مزے دار قسم کی مونگرے آلو کی سبزی تو اس کے لئے میں نے لے لیے ہیں تقریباً دو کپ مونگرے ہیں یہ ان کو دھوکے میں نے ساف ستھرا کر لیا ہے اور تین آلو لیے ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے ایک کپ میں اس میں استعمال کروں گی مطر مجھے اس کا مطر کا فلیور اس میں اچھا لگتا ہے تو مطر میں نے لیے ہیں ایک کپ ایک میں نے درمیانے سائز کی پیاز لیا اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹیماٹر لیا ہے اس کے چھل کے اتار کے میں نے اس کو بھی باریک باریک کاٹ لیا ہے سات سے آٹھ میں نے ہری مرچے لیے ہیں اور ان کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے ایک چمچ میں بھر کے لوں گی لسنہ درک کا پیسٹ ایک چمچ میں نے لیے ہیں لال پیسے مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہزبے ضرور میں نمک استعمال کروں گی آدھا چمچ میں نے ہلڈی لی ہے اور آخر میں ایک کپ اس میں جائے گا دودھ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ کڑائی لی ہے اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈال لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے میں اس میں پیاز ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہلکا سا فرائے کریں گے پیاز کو بھی بس پیاز کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سے اتنا سے ہی فرائے کرنا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی لسنہ درک کا پیسٹ ایک چمچ لیا ہے میں نے بھرکے ہلکا سے اس کو بھی فرائے کروں گی میں تیس سیکنڈ کے لیے میں چمچ چلاوں گی اس میں اب میں اس میں ڈال دوں گی پیماٹر ہری میرچیں اور ان کو بھی میں اچھے سے فرائے کروں گی ساتھ ہی میں اس میں نامک میرچ اور ہلدی ڈال دوں گی اور اب اس مسالے کو میں اچھے سے دس منٹ کے لیے بھون لوں گی اگر تھوڑا پانی کی ضرورت ہو تو پانی ڈال ڈال کے آپ اچھے سے مسالے کو بھون لیجئے گا مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھوننا چاہیے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون رہا ہے میں نے تھوڑا سا اس میں دو گھون پانی ڈالا ہے تاکہ مزید اچھے سے مارا مسالہ بھون جائے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی تمام سبزیاں مٹر، آلو اور مونگرے بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی بنے گی یہ آپ کی اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی سبزیوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ میں یہاں پہ ڈال دوں گی اس میں ایک کپ دودھ کا اور اس کو میں بلکل لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے دوں گی یا اتنی در پکنے دوں گی جتنی در میں ہمارے آلو اور مٹر اچھے سے ساپٹ ہو جائیں جی تو تیس سے پیمتیس منٹ ہو چکے ہیں مونگرے نے اور مٹر نے تھوڑا گلنے میں ٹائم لے لیا تھا تو مجھے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑا اب میں نے آنچ تیز کر کے اس کو میں پانچ منٹ تک بھونوں گی اچھے سے آلو بھی ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں مزیدار ہماری مونگرے آلو کی سبزی بلکل تیار ہونے والی ہے اچھے سے میں پانچ منٹ اس کو تیز آنچ پر بھون لوں گی جی تو پانچ منٹ میں نے اچھے سے مونگرے آلو کو اچھے سے بھون لیا ہے بہت اچھی سی شکل آگئی ہے اس کی اب میں اس کو ہرے دن یہ سے گارنش کروں گی میری ریسیپیز آپ کو پسند آ رہی ہوں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو چولا میں بند کر دوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ